بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ایک تصویر دیکھ رہے ہیں ویلچئر کی کہ ایک محفل ہوئی ہے کسی جگہ پہ مولانا خادم رزوی صاحب برادران اہل سنت کے مولانا جن کا انتقال ہوا ان کی یاد ملانے کے لیے تذکرائی خادم حسین کے نام سے خادم رزوی کے نام سے تو اس میں ویلچئر ایک رکھی گئی ہے کہ مولانا خادم رزوی صاحب تو نہیں ہے تو ان کی ویلچئر کو شبیہ کے طور پر رکھا گیا ہے اور درحق دراصل یہ مولانا خادم رزوی سے محبت کا اظہار کیا گیا ہے اسی طریقے سے ربی الاول میں ایک مدنی گوڑا اس کی شبیہ بھی نکالی گئی یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اہل تشیع فقہ جعفریہ کی طرف سے محرم اور حرام میں شبیہ ذلجنہ نکالا جاتا ہے تو اس کے بارے میں تنگ نظری کیوں کی جاتی ہے اس پر تانہ زنی کی جاتی ہے اس پر حرف کیوں تو یہاں یہاں مولانا خادم رزوی کی ویلچئر کی شبیہ رکھی گئی وہاں گوڑا نکلا اور ربی الاول میں جلوس نکلتے ہیں یہ ایک اویرنس آ رہی ہے قوم ملت میں کہ یہ اصل بات یہ ہے کہ اہل تشیع کی طرف سے بھی جو شبیہ ذلجنہ محرم اور حرام میں نکالا جاتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ ذلجنہ کی پوجا کرتے ہیں کہ یا نہیں اسی طریقے نواسہ رسول خاتم النبی رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جوانہ نے جنت کے سردار ہیں حضور کے نواسے ہیں ان سے محبت کا اظہار کہ اس جنور نے اس گوڑے نے اس ذلجنہ نے کیونکہ مہددین دن پیاسا بھی رہا اور پھر امام آلی مقام امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان کو نچھاور کر دیا اس نے قربان کر دیا تو یہ محبت کا اظہار ہے اس جانور کے ساتھ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اہل تشیع وہ قوم ہے کہ اگر جانور بھی نواسہ رسول کے ساتھ خاتم النبیین کے ساتھ سرکار دعالم کے نواسے کے ساتھ محبت اگر جانور بھی کرتا ہے تو یہ قوم اس سے بھی محبت کرتی ہے کیوں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں اسی طریقے سے اہل تشیع اس گوڑے کی شبیع کو بنا کر نواسہ رسول سے محبت کر رہے ہیں نواسہ رسول سے محبت کیوں کر رہی ہیں کیونکہ وہ اصل میں عشق مصطفیٰ سے محبت کر رہے ہیں یہ ایک عشق یہ ایک محبت کی منزل ہے جو کہ گوڑے سے گوڑے سے کیونکہ امام حسین علیہ السلام سے وفا کی تو امام حسین علیہ السلام حضور علیہ السلام کے نواسے تو یہ اسی طریقے سے تو اس لئے تنگ دستی یہ انتہا پسندی ختم کرنی چاہیے ہم سلمانوں کو ہمیں آپس میں میانہ روی سے رہ کے اپنے اخلاقیات کو جو کہ حضور علیہ السلام اخلاقیات کا مجسمہ بن کے آئے تھے خاتم النبیین تو ہمیں ان کی صیرت پر رہتے ہوئے اخلاق کو قائم رکھنا ہے نہ کہ تنگ دستی اور انتہا پسندی اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے اللہ تعالی ہم سب کو ایک بننے کی توفیق